بس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی لیکچر میں ہم تین انپوٹ فنکشنز پڑھیں گے یہ ایسے فنکشنز ہیں جو کہ رن ٹائم پہ آپ لوگوں سے ایک کریکٹر ایکسپٹ کرتا ہے اور وہ فنکشنز ہیں گٹ سی ایچ ایک فنکشن ہے گٹ سی ایچ اور ایک ہے گٹ سی ایچ ای اور ایک فنکشن ہے گٹ سی ایچ اے آر گٹ چار تو یہ تین فنکشنز ایمپلیمنٹ کرتے ہیں آج کی لیکچر میں اور آپ دیکھنے کے یہ کس طرح کام کرتے ہیں تو پہلے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں گٹ سی ایچ فنکشن گٹ سی ایچ کیا کرتے ہیں یہ جب آپ پروگرام رن کرتے ہیں تو آپ سے ایک کریکٹر ایکسپٹ کرتے ہیں بطورے انپوٹ اچھا چلو دیکھتے ہیں یہ میں ریموف کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں گٹ سی ایچ چلو یہ پروگرام میں رن کرتا ہوں اور آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں آؤٹپٹ پہ اسکرین پہ کرسر بلینکنگ کر رہا ہے اور یہ آپ سے انپوٹ مان رہا ہے تو چلو میں کی بورٹ سے کوئی کریکٹر پریس کرتا ہوں کوئی بھی کی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ لیں ابھی میں نے کی پریس کی لیکن آپ کو وہ کریکٹر نظر نہیں آتا کہ میں نے کون سے کی پریس کیا ٹھیک ہے تو گٹ سی ایچ ایسا فنکشن ہے جو کہ رن ٹائم پہ آپ سے ایک کریکٹر بطور انپوٹ ایکسپٹ کرتا ہے لیکن وہ کریکٹر آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ کون سا کریکٹر تھا ٹھیک ہے اچھا اس کو پھر ہم آہ یوز کر سکتے ہیں یہ جو میں نے کی پریس کی تو پھر فردر پروسیسنگ کے لئے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اور طریقوں سے آہ چلو میں پہلے آپ کو یہ فنکشن پورے پڑھاتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کس طرح یوز کرتے ہیں تو چلو یہ دوسرا فنکشن گٹ سی اچ ای گٹ سی اچ ای میں لکھ دیتا ہوں اور اب یہ رن کرتا ہوں تو دیکھ لیں ابھی وہی سکرین ہے آہ آؤٹپٹ پہ یہ آپ سے ایک کریکٹر مانتا ہے آہ چلو میں نے کی پریس کیا تو دیکھیں میں نے جی پریس کیا تو وہ جی آپ کو ادھر سکرین پہ نظر آ رہا ہے تو اب فرق کیا ہے گٹ سی اچ آم سے ایک کریکٹر لیتا ہے آؤٹپٹ پہ آہ ایز اینپٹ لیکن وہ کریکٹر آپ کو نظر نہیں آتا ایٹ مینز ایٹ ایکسیپٹس یور اینپٹ کریکٹر ویڈاؤٹ ایکو اینگ ایٹ آن دے سکرین یہ سکرین پہ اس کو ایکو نہیں کرتا اور یہاں پر گٹ سی اچ ای کا مطلب ہے کہ یہ کریکٹر آپ سے لیتا ہے لیکن اس کو ایکو کرتا ہے سکرین پہ اچھا اب ہم گٹ چار پڑھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے تو میں رن کرتا ہوں اس کو اب آپ دیکھ لیں یہ آپ سے کریکٹر لیتا ہے میں کوئی کی پریس کرتا ہوں ابھی میں نے کی پریس کی لیکن یہ دیکھے کہ پروگرام پورا رن نہیں اب یہ کی ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا گٹ چار فانکشن میں کیوں ایکسیپٹ نہیں ہوا اور کیونکہ اس کے لئے آپ نے کی بورڈ سے انٹر کی پریس کرنا ہے تو جب میں انٹر کی پریس کرو تو یہ پروگرام آگے چلا جائے گا اور یہ کے اس میں ایکسیپٹ ہو جائے گا بطوری ارگومنٹ یہ دیکھیں اب یہ پروسس کمپلیٹ ہو گیا اوکے تو اگر آپ یہ گٹ چار ہٹائے اور جسٹ گٹ سی اچ ای کریں تو پھر آپ کو کی بورڈ سے انٹر کی پریس کرنا نہیں پڑتا یہ دیکھیں میں نے گف سی اچ ای فانکشن لیا ہے اب اگر میں کوئی کی پریس کرو تو دیکھیں یہ خود بخود کی پریس کے ساتھ یہ کیریکٹر بھی چلا گیا ایکسیپٹ بھی ہو گیا اور پروگرام بھی ایکسیکیوٹ ہو گیا اور اگر میں گٹ چار کرو گٹ چار ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ کی کو یا کیریکٹر کو تب تک ایکسیپٹ نہیں کرتا جب تک آپ انٹر کی پریس نہ کریں اب یہ دیکھیں میں نے آر وہاں پہ میں نے آر کی پریس کی یہ آر آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پہ چوڑا سا ٹھیک ہے لیکن ابھی پروگرام آگے نہیں جا رہا تو اگر میں کی بورڈ سے انٹر کی پریس کروں ابھی میں انٹر کی پریس کر رہا ہوں آپ ٹیک لیں یہ دیکھیں تو اب یہ پروگرام آگے ایکسیکیوٹ ہو گیا اوکے اچھا یہ فنکشن ہم اس طرح یوز کر سکتے ہیں کہ اب فار اگزیمپل گٹ سی ایچ ہے تو لیٹسے مجھے کوئی کیریکٹر چاہیے سکرین پہ اور اس کیریکٹر کو یا رن ٹائم پہ مجھے کوئی کیریکٹر چاہیے اور اس کو میں یوز کرنے والا ہوں تو ہم اس کے لیے لیٹسے ایک ویریابل دیکلیئر کرتے ہیں آہ کیریکٹر ٹائپ کی تو میں نے رکھا چار اور ویریابل کو میں نے نام دے دیا سی اور پھر میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک میسیج بھی لکھ دیتا ہوں کہ مجھے میسیج بھی مل جائے آؤٹپٹ پہ یہ پریس این ای کی یا انٹر این ای کیریکٹر انٹر این ای کیریکٹر اوکی یہاں پر میں نے لکھ دیا انٹر این ای کیریکٹر یہ میسیج مجھے آ جائے گا اور پھر یہ گٹ سی ایچ مجھ سے ایک کیریکٹر مانے گا تو یہاں پر جب میں اس کو کیریکٹر اسائن کروں یا بھی جو آ دوں کی بورڈ سے تو وہ میں اسائن کروں گا سی کو ٹھیک ہے یہ جو میں نے سی ویریابل لیا ہے تو وہ میں اس کو اسائن کر لوں گا یہ کیٹ سی ایچ ہم سے کیریکٹر مانگے گا جب ہم اس کو کیریکٹر دیں گے ٹھیک ہے تو وہ چلا جائے گا اس سی میں اسائن ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو پرینٹ کر سکیں گے کہ ہم نے کون سا کی پریس کیا اوکی اب پرینٹ ایف اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہ وہ انٹر اینٹر ایف انٹرڈ تم نے کیا انٹر کیا پرسنٹ سی کیونکہ یہ کریکٹر ویریابل ہے تو ہم اس کے لئے پرسنٹ سی لکھیں گے بتاؤری فارمیٹ سپیسیفائر اور یہاں پہ ہم یہ ویریابل دیں گے کاما اور سی ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے یہ پروگرین کیا کرے گا میں نے ایک ویریابل ٹکلیر کی جس کا ڈیٹر ٹائپ ہے کہ کریکٹر اور ویریابل کا نام ہے سی اور پھر میں نے ایک جسٹ میسیج لکھ دیا یہ مجھے آؤٹپٹ سکرین پہ ملے گا اور پھر یہ گٹ سی ایچ فانکشن مجھ سے انپوٹ مانگے گا جب میں اس کو انپوٹ دے دوں تو وہ انپوٹ چلا جائے گا اور اس سی ویریابل میں اس آئین ہو جائے گا اور پھر یہ یہاں پہ پرینٹ ہو جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کونسا کیریکٹر کی بورڈ سے انٹر کیا چلو رن کرتے ہیں دیکھ لیں انٹر اینی کریکٹر یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے انٹر اینی کریکٹر تو چلو میں کوئی کریکٹر پرینٹ کرتا ہوں کی بورڈ سے ہی دیکھیں میں نے کی پریس کی لیکن ادھر یہاں پہ جو انپوٹ مانگ رہا تھا تو ادھر وہ کی یا کریکٹر آپ کو نظر نہیں آیا کیونکہ یہ بداؤٹ ایکو اس کو پرینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ایکو نہیں کرتا سکرین پہ اور جب ہم نے یہاں پہ اس کا ریزرڈ پرینٹ کیا تو یہاں پہ میسج آ گیا کہ یو انٹر ایچ اوکے اب لیسے میں دوبارہ اس کو رن کرتا ہوں آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں مجھ سے کریکٹر مانگ رہا ہے میں کی بورڈ سے کوئی بھی کی پریس کرتا ہوں میں نے پریس کیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ نظر آ گیا کہ میں نے ڈبلیو کو پریس کیا ہے تو ڈبلیو آپ کو سکرین پہ مل گیا تو اسی طرح آپ انپوٹ لیتے ہیں رن ٹائم پہ اور پھر آپ اس انپوٹ ویلیو کو یوز کر سکتے ہیں اب یہ کریکٹرز ہم ڈیفرنٹ پرپوسیس کیلئے یوز کر سکتے ہیں پروگرامنگ میں فار اگزیمپل آپ کو کہیں پہ ارتمیٹک آپریٹر کی ضرورت پڑی تو پلس مائنس وغیرہ ہم اس طرح اسائن کر سکتے ہیں اور پھر ہم آگے کی پروگرامنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں وہ چلے آگے آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کو جب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ابھی یہ پروگرام ہمارے لینٹی ہو جاتے ہیں تو چونکہ آپ کو زیادہ تر سمجھ نہیں آ رہا تو ہم پروگرام کو لینٹی نہیں کر سکتے جسٹ ہم نے یہ فانکشن سمجھنے ہیں ٹھیک ہے ایک فانکشن ہم نے سمجھ لیا گٹ سی ایچ اس کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں دوسرا فانکشن ہم نے سمجھا گٹ سی ایچ ای اور تیسرا فانکشن ہم نے پڑھ لیا گٹ چار ٹھیک ہے اس میں فرق کیا ہے گٹ سی ایچ ایک کی یا ایک کریکٹر آپ سے بتاو رہے انپوٹ ایکسپٹ کرتا ہے رن ٹائم پہ لیکن اس کو سکرین پہ ڈسپلی نہیں کروا تھا گٹ سی ایچ ای بھی آپ سے ایک کریکٹر لیتا ہے چلو میں نے یہ گٹ سی ایچ ای کیا یہ بھی آپ سے رن ٹائم پہ ایک کریکٹر لیتا ہے لیکن یہ سکرین پہ ڈسپلی کرتا ہے یہ دیکھو میں ایف میں نے پریس کی تو اس کو یہاں پہ بھی ڈسپلی کیا اور یہاں پھر اگین ہم نے یہ پرینٹ کروا ہے ٹھیک ہے اور گٹ چار گٹ چار آہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ آہ اس کے لیے سکرین آہ سکرین پہ یہ رن ٹائم پہ آپ سے کریکٹر لیتا ہے لیکن اس کے لیے آپ نے انٹر کی پریس کرنا پڑتا ہے فر اگزمپل دیکھ لیا آپ یہ دیکھو میں نے کی پریس کی فر اگزمپل یہ ال میں نے پریس کی لیکن ابھی آپ دیکھ رہے پروگرام آگے نہیں جا رہا یہ ال اس میں ایکسپٹ نہیں ہوا بطور تو جب ہم انٹر کی پریس کرتے تو دیکھے پروگرام آگے چلا گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ وہ میسیج ہمیں مل گیا یہ انٹر ایل اوکے چلو امید کرتے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی تین فنکشنز اور ملتے ہیں نیکس لیکچر میں موسیقی 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 موسیقی